ایک دیوبندی، حیاتی، ہنفی، مفتی، عبدالواحد قریشی صاحب کی حافظہ اللہ تعالی انجینئر علی مرزا صاحب کے جو فین فالوئنگ ہے نا وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دینی عالم ہے یہ کیا بات کرتی آپ وہ اس بنیاد پہ ہے کہ وہ آؤٹ آف بانڈری نکل کے بات کرتے ہیں اللہ کے وزن سے کبھی لوز بال دین ہی ہے ان کی بانڈریز ہے وہ انجینئر ہیں انجینئر ہیں انجینئرنگ ہے مو سے سوپاری نکل کے بات کر رہے بابا اس کے اموں میں پائی داشی سوپار یہ یہ توتلا ہے وہ انجینئرنگ سے نکل کے بات کرتے ہیں تب انہیں فین فالوئنگ ملتی ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں بہت منوس لگ رہا ہوں ملت کو رہنے لو رہنے لو بہت بڑے لگ رہا ہوں آج میں جبے میں امامے میں شلوار کمیز میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مولوی ہوں آلیم ہوں اس طرح بیٹھا ہوں عالیم ہے مفتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں سر سے ٹوپی اتاروں بھگڑی اتاروں کمیز اتاروں بنیان میں آ کے اس طرح آپ کے سامنے ٹھروں نا ایسے بجو فین فالوئنگ ملے گی ریچ دیکھیں آپ اگلے دن کیوں میں آٹ اوف بانڈری آیا ہوں اپنی فیلڈ سے باہر نکلے مرزا صاحب اپنی فیلڈ سے باہر نکلے علامہ میں جا کے انٹریفر کی سلحہ میں اولیا میں باقی معاملہ میں تو لوگ بنتے گئے ریچنگ ملی ریچنگ علم کی بنیاد پر نہیں ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات مرزا صاحب نے اتنی باتیں کر دیں جو باتیں ہم سے قابل برداشتیں اچھا شروع میں جو ان کی بات میں نے سنی تھی اس وقت صاحب اکرام کا معاملہ سامنے نہیں اس وقت علماء اولیاء کی بات تھی میں یہ کوئی بابا چھڑنا تو آٹا میں جنوری یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے بابوں نے دین کا بیڑا گرہ کیا ہے تو جنازہ نکالوں گا ان کا zero tolerance ہے میری اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی نقصان پچھا ہے میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے نقصان تو میں نے ان کو پچھا دی ہے انہوں نے مجھے کیا نقصان پچھانا ہے مسئلہ یہ کہ انہوں نے دین کے ساتھ غداری کیا ہے اور غدار کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے بلکل سیدھی سی بات ہے اور یہ بات ان کو پتہ ہے ان کی دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں ہائے ہائے چھکا آئے گے میں جواب دیکھر میں نے میرزا صاحب سے کہا ہے میرزا صاحب اگر انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوتا ہے تو کلمہ تو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت پڑھا جاتا ہے تو پوری زندگی میں ایک دفاع کا واقعہ ہے کیوں کلمہ پوری زندگی میں صرف ایک دفاع پڑھتا ہے بندہ کیوں سمجھا رہا ہوں تم کو کیوں سمجھا رہا ہوں پاگل ہوں میں کلمہ تو ورد ہوتا ہے تو ہر سے جاں ہوتی ہے تو ہر وقت پڑھتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ واقعہ بھی ایک خواب کا ہے اور مرید نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں جبلہ کہا دیا تو خواب میں کہنے والا اگر حقیقت ہوتی ہے کلمہ آپ کے لئے خواب میں کوئی اور سے کوئی اور چیز دیکھ لوں تو آپ ایکسپٹ کر لیں گے کہتے ہیں جی وہ بندہ جس میں دیکھا رہا ہوں وہ بچارہ خواب دیکھ رہا تھا میں ہی جناب اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں اور اللہم صلی اللہ سیدنا ونبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نکل گیا اس کا اختیار نہیں تھا وہ کہہ رہا ہے میں بے اختیار ہوں سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض نہیں کیا ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خات لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کے کہ توبہ کر تیرے تیشتان چڑھے ہیں یعنی مجھے اگر آپ میں سے کسی کو خات لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا توبہ کرو اس نے جواب میں شریف آنوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی واقعے میں خواب پلس بیداری واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو یعنی میں تمہارا پیر بیعون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تُو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے ہم اس بچارے کو تو کہے کچھ نہیں رہے ہم بابی کو نہیں کہہ رہے ہیں بابے کو کہہ رہے ہیں وہ تو بابی تھا نا بابی کا اکزور نہیں ہے بابے کو کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں میرزا صاحب کا رابطہ ہوگی ہم سے ان کے کوئی جاننے والے ہیں کوئی سٹوڈنٹ ہے ان کے ذریعے سے مفتی صاحب آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں آپ کو تمہیں علمی کام دیکھتا ہوں آپ تو اتنے عرصے سے میدان میں ہیں آپ نے کیا کر دیا لدکار چھوڑ دے جے باقی اگر ہماری خلطیت ہوں ہمیں سوچنے کے لئے کوئی ٹائم دیں آپ یہ چھوڑ دیں کلپ بازی ہمارے خلاف وہ جانتے تھے کہ اس کی بھی ریچ ہے عوام دیکھتی ہے بات میں نہیں سمجھا میں تو حقیقت سمجھا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دل سے کہہ رہے ہوں گے تمہیں لے لکھوں کہ اگر کلپ اگلے روک دو بلکل اس کے خلاف اپلوڈ نہ کرو گے ایک آدمی کوئی احساس ہو رہا تو ٹھیک ہے ہم حضرت چار مہینے یا غالباً چھ مہینے ہم رک گئے اسی بات پر کہ مردہ صاحب اس پر غور و فکر کرنا ہے پھر میں نے دوبارہ رابطہ کیا ابھی حضرت اتنا وقت ہو گیا غور و فکر آپ نے کیا جھوڑ جھوڑ بولو اور بولو بولتے جاؤ آجی تھوڑا سوٹ تو دے چار ماہ مہار رکھ گئے اسی ہی آپ کہنے میں بریک لگنے کی بجا یہ تھی اچھا یہ نہیں آپ پر آپ تک آفون پہ اور آپ تک کر لیتے پیغام آ جاتا تمہیں رک جاتا کلپ نہ دیں کچھ عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ دیر اور دور بھولا معاملہ ہوتا جا رہا ہے انہوں نے لٹکانا شروع کر دیا یہ معاملہ ہمیں دیکھنا پڑے گا تو پھر ہم نے اس معاملے کو اٹھایا ایک ایک کلپ کی جو بات تھی ہم نے جواب تھی نہ شروع کیا کہ آپ نے یہاں حدیث غلط بیان کی یہاں حدیث میں اضافہ کیا یہاں اس کو کم بیان کیا اس بندے کو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے تو یہ حضرت معاویہ کیلئے اچھا ہی کہتا ہے تو آپ اس سے موکم ہٹا دیں آپ کہتے ہیں مولان ناصل الدین البانی راہ تو میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی اس طرح ہم نے پوری ترتیب لگائے اب حال یہ ہے کہ مردہ صاحب تو شروع میں لڑکوں نے کہا ہے کہ آپ جواب دیں جواب دوں میرے فالوورز ڈیڑھ ملین ہے یوٹیوب پہ اس کو تو جانے والے کوئی نہیں ہے میں کیوں جواب دوں یہ میرے پاس امکی وائس سے دائیں جنتا کو آپ مرخ سمجھنا بند کر دیجئے اس پرکار کی بچکانہ باتیں لڑکوں نے ریکارڈ کر دیں میں نے انہوں نے کہا کہ یوٹیوب پہ آپ پہلے آگئے اور میں بعد میں آیا میرے پانچ لاکھ ہیں آپ کے پندنہ لاکھ ہیں تو فیس بک میں آپ بات میں آیا میں پہلے آیا میرا ڈیڑھ ملین ہے فیس بک میں اگر تم یوٹیوب پہ سناتے ہو تو ہم فیس بک پہ سناتے ہیں ہمارے پھر بھی فالوورز بلابر ہیں ہم سے بات کرو اگر میں آپ کے اصاب پہ اتنا سوار ہوں تو یہاں آپ غلط باتیں چھوڑ دیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں پھر انجینئر صاحب مجھے نہیں لکھتے بیٹھے اور آپ سب میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس دن وہ ہمارے سامنے سری ترتیب پہ بیٹھ گیا علمی دنیا میں یہ اس کا آخری دن ہوگا میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں ایک بڑے ذمیدار نے اپنے ہاں میلہ مرکت کیا اور یہ کوئی لطیفہ نہیں باقی ہے اس کے اشتہار چھاپے وہ اشتہار ایک شہر کی دیواروں پر نگا دیئے گا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ موسمی میلہ ہے پرانی شان اور بکار کے ساتھ ہوگا اس میں پٹینوں کے دنگل ہوں گے اس میں پہلوانوں کے دنگل ہوں گے اس میں کتوں کی لڑائی ہوگی اس میں مولویوں کا مناظرہ بھی ہوگا جس رات بیٹھ گیا علمی دنیا میں آگے گا وہ بھی کرتے رہتے ہیں آئے دن چینلنج کرتے ہیں کہ آئے ہیں بیٹھے ہو کیا نہیں یہ لوگ نہیں بیٹھتے میرے سامنے کوئی بعض وقت میں جواباً بات کر رہا تو یہ بھی میں نے جواباً بات کی تھی کہ تمہیں شوق ہے نا کہ تمہارے حق پر ہونے کی دریل ہے کہ یہ مناظرہ کریں گی نہیں تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے یار یہ بھی میں آخری اطراز ختم کرتا ہوں اپنا بڑا لانچ کرو دیکھیں جب ہمارے صحابہ اکرام پر برا وقت آیا غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بارہ ہزار کا لشکر تھا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ حنین کے موقع پر تمہاری قصرت نے تمہیں تاجب میں ڈال دیا بعض اصحاب کے مو سے نکل گیا کہ ہم بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب ہے آج تو ہم بارہ ہزار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشکل وقت میں بتا جلتا ہے لیڈر کون ہے تو آج تمہارے فرقوں میں مشکل وقت آیا نا تمہارا کام ہے میں وہ مفتی مڈیبو رحمان بریلیو کا امام میکل انجینیر اور یہ بھی تمہاری فائز میں مجھے کوئی فائز نہیں اور میرے بھی غصہ نہیں کھانا تمہارے چھوٹے چیلنج کرتے ہیں ان کو رو میں نے تو کہہ جو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں سیدھا تمہارے بڑوں کو پکڑوں گا اور یہ کہیں ویڈیو میں ہم کوئی علمی چیلنج کرتے ہیں کہتے ہیں انجینیر صاحب نے چیلنج کیا اور بھاگے کیا چیلنج کیا کہ اگر کوئی صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں یہ میرے فیکس اور فیڈرز درست ہے فلاں پولیٹیشن آگے جواب دے اس کا تو اس کا مطبعی ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیشن جو ہے وہ پوری فوج لے کے اس صحافی کے گھر پہن جاتا ہے یا ٹی وی پروگرام میں آکے اس کا جواب دیتے ہیں تم آپس میں جب ایک دوسرے کو علمی چیلنج کرتے ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ دیوبندی ہزار پبلک لے کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے نکل مول بھی جواب دینا ہے میں نہیں یوٹیوب پہ جواب دیتے ہیں جب میری باری آتی ہے برماشی کرتے ہیں پبلک اٹھی کر کے در آتے ہیں اور وہ آتے باتے کیوں ہیں جگڑا کرنے کے لئے تو میں دوسرے جگڑا ایتھے آئے گا سدھا جیل جائے گا جیل بھی جیم نال جیل بھی جیم نال جیل بھی جیم نال تے جنمی چلو آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے سب کو آمین برماشی چھوڑ دو آپس میں تو یہ کچھ نہیں کرتے ہو میں نے تو نہیں دیکھا آئیتا کوئی صافی فوج لے کے دوسرے صافی کے گھر پہنچ گیا ہو یا کوئی مولوی جو ہے کوئی ٹیم لے گے دوسرے کے لئے آپ پہنچ گیا ہو یعنی آج بریلوی کراچی کے سارے کٹھے ہو کے تک اس مانی کے مدرسے کے باہر پہنچ جائیں کہ ہمارے حضرت ہے تمہیں مرتض قرار دیا کامی شریعت میں ہم آپ کو شادت کے درجے پر فائز کرنے کے لئے آگئے ہیں نکل مفتی بار اور نسوئے تو ہے میں دن سے ہے میری ایمی لمبی زبان جی اتنی لمبی زبان میں آپ کے سر پر پکڑی رکھتا ہوں آپ ان کے چیلنج کے جواب میں ان کو ایکسپٹ کرنے پر دیتا ہوں آپ تاریخ تیہ کروانے وہ تم لوگ کی کیا ہو کہات ہے ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے دا گز دا میدہ اچھا وہ پھر ایک طرح یہ بھی کہتے ہیں دوسری طرح وہ کہتے ہیں میں مناظرین کا قائل نہیں ہوں آپ کو تبراہ لے قائل نہیں ہوں ہمیں کہا ہے کہ مجھے میری مانے منع گیا جھوٹ بولو اور بولو مجھے علماء والی بات پر اولیاء والی بات پر بھی دکھ ہے کہ انہیں باتیں غلط کی ہیں لیکن سب سے بڑا دکھ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کی اہلِ بہت نکلو ادھر ہوئے تو آڑا کے لینا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطالق ان کے جملے انتہائی رقیق ہیں انتہائی غلط ہیں انتہائی نامناسب ہیں خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں کیسی محبت بنو مئیہ کی کہ جھوٹی روایتیں ہیں تاریخی روایتیں ہیں ایکسیپٹ کریں گے بخاری مسلم کی حدیث کو سیدھا گئے یہ تو روایت ہے چھوڑ دیں اس کو یہ رابیوں کی بات ہے نہ انہیں قرآن کا پتہ نہ انہیں سنت کا فام نہ انہیں فکح آتی ہے صرف ایک بنو مئیہ کی چاکری کرنی ہے چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے انہوں نے گھڑنی ہے جو واضح احادیث ہیں انہوں نے انکار کرنا ہے موسیقی